اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں خوش رہا کریں خوش کیسے رہ سکتے ہیں اللہ کی دیوی نعمتوں کو لکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کم از کم تین نعمتیں لکھیں اپنی خوافی میں آج تین لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے لئے کچھ اچھا کیا پندرہ منٹ کے لئے ورزش کریں روزانہ پندرہ منٹ کے لئے قرآن ترجمے سے پڑھیں اور سمائل لوپ خوش رہیں کیونکہ آپ خوش رہیں گے جو آپ کو دیکھے گا وہ بھی خوش ہوگا اور وہ بھی خوش آپ کو سمائل پاس کرے گا آپ بھی اچھا محسوس کریں گے اور وہ بھی اچھا محسوس کریں گے اس طرح آپ اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشی کا باعث بنیں گے اور جو دوسروں کی خوشی کا باعث بنتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے روز قرآن اللہ تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے ہیہ اللہ الفلاہ کامیابی کی طرف آؤ تو پیارے بچوں ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم مسلمان ہو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہم اپنے فیت کو اپنے ایمان کو مضبوط کریں فیت جیسے وائی فائی سگنل نظر نہیں آتے ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں اسی طرح ہمارا ایمان ہمارے دل میں ہوتا ہے ہمارے کردار میں نظر آتا ہے تو پیارے بچوں قرآن ترجمے سے پڑھو اگر آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو قرآن اللہ اللہ نے خود کا ہے بہت آسان ہے اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کی ہے زندگی کیسے گزاری وہ پڑھنا شروع کریں کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہدوں کے برابر ملتا ہے تو آئیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں آج ہم واؤلز کریں گے اور شارٹ واؤلز میں یوں ان دا میڈل جیسے امبریلا آ کیا ساؤنڈ ہوتی ہے تو look say and write دیکھو کہو اور لکھو تو آپ کے سبق کی طرف آتے ہیں look up at the sun سورج کی طرف اوپر دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا تو سورج اپنی روشنی سے خود جلتا ہے اور یہ ہے sun کو son sun بھی ہوتا ہے اسے بیٹا کہتے ہیں باپ بیٹا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ sun ہے اور یہ sun ہے یہ pronounce کرنے میں بلکل ایک جیسی sound ہے لیکن spelling different ہے اس میں ان الفاظ کو encircle کرنا ہے آپ نے جس میں you use ہوتا ہے اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں خود سے encircle کریں پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں تو شاباش you and sun جو ہے سورج اس میں you آتا ہے it's really hot یہ really واقعی گرم ہے سورج واقعی بہت گرم ہے گرمیوں میں تو پسینے ہمارے بھی چھوٹ جاتے ہیں please bring me a jug and mug اب آپ کو language سیکھنے کا تو فائدہ ہے اپنی language میں بھی translate کرنا ہوتا ہو تو اب آپ اس جملے کو اردو میں translate کریں انگلیج سے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ہر ایک لفظ کا مطلب اردو میں لکھیں جو بھی سمجھ آتی ہے پھر جواب چیک کر لیں please bring me a jug and mug please کہتے ہیں برائے مہربانی bring lana می میرے لیے jug اور mug تو یہاں پہ mug اور jug کے درمیان جو ہے وہ short vowel کی sound hue استعمال ہوئے تو پیارے بچوں etiquette سیکھیں manner سیکھیں say please because جب آپ please کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اگلے کا اترام کرتے ہیں اسے اہمیت دیتے ہیں اس کی قدردانی کرتے ہیں اور یہ ایک مسوط تاثر چھوڑتا ہے کیونکہ ہمیشہ آپ نے کوئی چیز لینی ہو آپ نے کسی class fellow سے تو بولیں may i have a pencil please اور پھر اگر وہ pencil آپ کو دے دے یا book یا کچھ بھی تو پھر اسے thank you بھی بولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو mannerز آئے ہیں وہ ہیں سورہ جو بکرہ ہے اس میں آیا ہے اور لوگوں سے اچھی بات کرو پھر سورہ انام میں آیا ہے جب بات کو ہو سچ بولو اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے کہ کیا سوچنے کا مقام ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ عدب سے بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا والدین کے ساتھ عدب سے بات کرو پھر ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو اسے نرمی سے جواب دے دو اور پھر یہ ہے کہ زبان سے وہ بات نکالو جو بہترین ہو کیونکہ شیطان تمہیں اکساتا ہے تم غلط بات کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو اور جھوٹی بات بات کرو پھر ہے کہ ٹھیک بات کرو تمہارے اس کو ترون مرور کے بات کو پیش نہ کرو اور پھر لگویات سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لگویات سے دور رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ before you speak think it's true it's helpful it's inspiring it's necessary and it is kind یہ ایٹیکیٹس ہیں because words hurt جو الفاظ ہیں وہ دل توڑ دیتے ہیں تو اب یہ آپ کی بک کا ہے what is this اس تصویر کو دیکھیں اس کا نام لکھے انگلیش میں ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیو کو stop کریں آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں یہ ہے مہٹ میٹ مہٹ میٹ اس کو کہتے ہیں غالیچہ یا کالین اب آپ یہ تصویر دیکھتے ہیں what is the boy doing action what is that جی ہاں برکل ٹھیک پہچانا boy is running تو run ہے run 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 کہتے ہیں ڈوڑنے کو run run ٹھیک ہے اب یہ اگلا picture دیکھیں یہ کیا ہے شاباز اس کے سپیلنگ لکھیں پھر دیکھیں آپ نے سیکھ لیا ہے اس کے بعد آگے ویڈیو stop کریں خود سے لکھیں اور پھر چیک کریں کپ 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 شاباز ہم اردو میں بھی کپ بھی کہتے ہیں اس کو پیالی پیچو اور پیالی بھی کہتے ہیں تو پیارے بچے امید ہے کہ آپ منرز کا خیال رکھیں گے تعلیم کے ساتھ اپنی تربیت بھی کریں گے